اسلام علیکم دوستو آئی جے سولرز کی ایک اور ویڈیو کے اندر خوش آمدید آج کی ویڈیو آٹھ کلو وارٹ کے سولر سسٹم انسٹالیشن کی ویڈیو ہے یہاں پہ ہم نائٹروکس استعمال کر رہے ہیں آٹھ کلو وارٹ کا انورٹر اور اس کے ساتھ ہم نے چودہ پینل اٹیج کیے ہیں اچھا انیشیلی ہم نے اس کے اوپر تقریباً چودہ پینلز لگائے ہیں بعد میں ہم سسٹم کو اپ گریٹ کریں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو انسٹالیشن بھی دکھاؤں گا اس وقت پینل ہم نے ہینگ کر دیئے ہیں اور اس کی کمپلیٹ اس سسٹم کے اوپر جو کاسٹ آئی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ جب تک کہ آپ کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اس کی پوری سسٹم کی کاسٹ پتا نہیں چلے گی تو ہر سٹیپ کے نیچے میں ٹیب لگا دوں گا تو وہاں پہ آپ کو اس کی پرائیس وغیرہ نظر آ رہی ہوگی کیس کے علاوہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیئے گا تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پینلز کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ یہ پینلز ہم نے یہاں پہ لگائے ہیں L2 سٹینڈ ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے دو پینل ایک سٹینڈ کے اوپر لگیں یہ فرنڈ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ چھے پینلز ہیں لگے پہ اس کے پیچھے چار پینلز ہیں دین اس کے پیچھے پھر چار پینلز ہیں تو یہ ٹوٹل تقریباً چودہ پینلز بن جاتے ہیں اس وقت جو ہے ہم اس کی اسٹرنگ بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ کی اسٹرنگ بنائیں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کام اس وقت جاری ہے اچھا یہ مین کیبل میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں سے مین کیبل ہم نیچے سے انویٹر کے پاس سے لے کے آئے ہیں پائپ کے تھروں یہ آپ کے سامنے یہ رہا پائپ پی وی سی پائپ استعمال کیا ہے یہ اس وقت سٹرنگ بنا رہے ہیں اس کی پینلز کو آپ اس میں اٹیچ کر رہے ہیں اچھا اس کی اسٹرنگ ہم ساتھ ساتھ کی بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ کی ہم اسٹرنگ بنا رہے ہیں اور اس میں جو وائر ہم نے استعمال کیا ہے وہ سکس ایم ایم کا ہے فل گیج پیور کوپر کے اندر یہ آپ کے سامنے وائر ہے یہ پیچھے کے دو پینل ہیں اچھا پینل بھی اگر میں یہاں پہ بتاتا چلوں آپ کو تو یہ انٹائپ کے پینل ہم نے استعمال کی ہیں اس کی بز بار میں اگر آپ کو دکھاؤں تو ایک دو تین چار چھ ساتھ اٹھ نو دس سیارہ بارہ تیرہ چورہ پندرہ سولہ سترہ بز بار ہوتی ہیں اس کی یہ اس کا ایک اوورال ویو ہے پورا یہاں پہ ہم نے ایل ٹو سٹرنگ استعمال کی ہیں اسٹرکچر نہیں بنایا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ ضرورت نہیں تھی اسٹرکچر بنانے کی کیونکہ اوپر ان کے دو تین کمرے بنے ہوئے تھے تو اس کی چھت ان کی بالکل ویکنٹ تھی پھر دوسری بات یہ تھی کہ پینل کو صاف کرنے کا بھی ایک مسئلہ تھا تو اس لیے یہاں پہ ہم نے ایل ٹو سٹرنگ لگایا تاکہ یہ کہ ان کو صفائی میں بھی آسانی رہے اور ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر کے دو کمرے ہیں اس میں بھی کافی ان کو سپورٹ مل جائے گی جو دھوپ کی تپیش ہوتی ہے اس سے باقی اس کے علاوہ میں آپ کو نیچے انوٹر کا بھی ایک لک دیتا ہوں اچھا یہ ہمارے انوٹر کا لکھ ہے انوٹرکس ایٹ کلو وارٹ اور تالیس وولٹ نائٹ روکس اس کے ساتھ جو ہم نے بیٹری استعمال کی ہے وہ کراؤن کی بیٹری استعمال کی ہے لیتھیم ہنڈرڈ ایمپیئر کی اچھا یہ ہم ڈی پی باکس منا رہے ہیں اس ڈی پی باکس کے بارے میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو دو ہم نے ڈی سی ایس پی ڈیز استعمال کی ہیں یہاں پہ یہ اور یہ اس کے علاوہ دو ڈی سی بریکر ہیں جو پینلز کے اوپر لگیں گے اس کے علاوہ ایک ایسی ایس پی ڈیز استعمال کی ہے ہم نے اور اس کے علاوہ دو جو ہیں یہاں پہ ہم نے استعمال کی ہیں سنگل پول کے بریکر آوٹ پوٹ کے لیے اور یہ ایک بریکر ہم نے استعمال کیا ہے 33 ایمپیئر کا ایسی بریکر تو ویسے تو اس کی انوٹر کی اپنی پروٹیکشن بہت اچھی ہوتی ہے بہت یہ کہ یہ ایسا سیکنڈ پروٹیکشن جانا ہمارے یہ کام آئی گی اس کے علاوہ اگر میں اس کی انوٹر کی سپیسیفیکشن آپ کو دکھاؤں ڈیٹا شیٹ تو یہ اس کی ڈیٹا شیٹ ہے اچھا اس کی پی وی انپوٹ بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو 10400 وٹ تک کی پی وی انپوٹ آپ اس پہ لگا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو آئی جے سولرٹس کی ایک اور ویڈیو کے اندر پوش رہاں دیئے اچھا یہ ایک سیٹ اپ ہم نے لگایا تھا آٹھ کلوم وٹ نیٹ روپس سیٹ اپ کو کوئی بیس سے پچھے دن پوچھ گئے لگے گئے تو ایک روٹین چیک اپ کے اوپر ہم یہاں پہ آئے تھے زفر بھائی کے ہاں ہم نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے ہمارے ساتھ پالی میں تو ان سے ہم نے کہا کہ جی ریڈ ویگ بھی ہم ان کا ریبارٹ کر لیتے ہیں ہماری سرویسز ان کو کیسی لگیں مطمئن تھے جس طریکے سے انہوں نے کام کہا تھا اس طریکے سے کام ہوا نہیں ہوا تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی سامن سوال تکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے انفو جان و فران بھائی کو ریکل کیا تھا میرے ایک عزیز ہیں ان کے درے انہوں نے سیٹ پالایا تھا انہوں نے اس کی جو ایڈیویں اسے شیئر کی تھی بہت اچھا ستھرا کام کٹھتے ہیں اور جو ہے وہ لٹکاتے ہیں بہت جدی کام ہیں بہت رہاڈ میں نے ان سے راپتہ کیا پھر انہوں نے ہاں پہ سیٹ اپ بکارا دیکھ رہا جگہ ہوتا پھر ہم نے اس ملہ کر کے شاپنگ موپنگ کی اس کی سامان کی اور پھر انہوں نے تقریبا تین دن میں میکسیم ہمیں تین دن میں سیٹ اپ کر کے تیسٹنگ پر کر کے ہمیں دیکھیا اور عرز ہو رہی ماشا اللہ بہت اچھا ستھرا دن ہو گئے اور بہت اچھا ستھرا ہے اپنے اچھا ستھرا میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں کرنا بیٹی لگی نے یہاں پہ ڈھونے کے انہوں نے ریکمنٹ کی تھی لٹھیا ہم نے بیٹی لگا دی ہے اس پر انہوں نے 30% کی سیٹنگ کر دی ہے جناب جب صورت قتم ہو جاتا ہے بیٹی پہ سکتے رہے آتا ہے بیٹی کو بھی بہت کر پاچھتا ہے وہیں بے ریکمنٹ کی وہ تقریباً 6-6 گھنٹے کے پر کم دی ہے اور 30% پرکی رہ جاتے ہیں تو بھی یہ قرچ جلی آتا ہے اور ابھی پیشلے دنوں تو تقریباً 6 بجے سے کہ الیکٹرک کی مینٹیننس کیلئے بلکی سمجھے 6 بجے سے 6 بجے سے 7 بجے تک واپنے 7 بجے تک ڈھونے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں چاہتا ہے کہ کب گئی کب آئی کیونکہ وہ میں تا ہوگا ہے کہ بھائی جاتے ہیں تو تبھی یہ اتنا پینل ہوگا رہا دیکھ رہا ہو تو مہین اکساب دا دکھا پھنا ہے کہ اس پر درمک گریٹ بھی جو ہے وہ پروس کا کبھا آتا ہے میں نے کہا لائٹ دیل ہی ہوگی ہوں کہ یہ پھر دل اس کو ہی چلتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بھی رہا ہی تھی بہت زبردست نیمائی تھی بہت زبردست نیمائی تھی بہت زبردست نیمائی تھی ہے ہماری لیونس ہے سرویسز اگر سے بھائی تو وہ کسی کھائے ایسا ریکمینٹ کرتے ہیں دوستوکو ابھی ہمارے لوز کیانے ہیں بھی ایسا ریکیو شروع کرنا ہے آپ کو ان کے بارے بھائی اٹھے زبردست نیمائی تھی۔ وہی تیریفے سے تھا اچھا انورٹر کے حوالے سے یہاں آپ کو ایک مشورہ دیتا چلوں میں آپ کو کہ جب بھی انورٹر سیلیکٹ کریں اپنے لوڈ سے ڈبل کیپیسٹی کا انورٹر سیلیکٹ کریں تاکہ فیچر ایکسٹینشن کے لیے آپ کو پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا انورٹر کی سیفٹی کے لیے بھی پروٹیکشن ڈیوائسز کا استعمال کریں کیونکہ اتنے بہگے انورٹرز ہوتے ہیں آپ کے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروٹیکشن ڈیوائسز وغیرہ کا استعمال کریں ان کے لوڈ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ان کے پاس دو عدد ایک ٹن کے ڈی سی انورٹر تھے ایک عدد مایکرو ویف تھا اس کے علاوہ گھر کا جو پنکھے اور لائٹنگ لوڈ جو ہوتا ہے وہ تھا اور ایک گیزر ان کے پاس لگاوا تھا تقریبا دو سے دھائی ہزار ووٹ کا وہ گیزر تھا تو یہ سارا ٹوٹل لوڈ اس انورٹر کے اوپر الحمدللہ دن دن کے اندر سارا مینج ہو رہا ہے لیتھیم بیٹرییاں جو ہم نے ان سے بات کی وہ ایک جنرل ایک نارمل لوڈ کے اوپر تقریبا رات میں گیارہ سے بارہ بجے تک ان کو بیک اپ بھی دے رہی ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے یہ سسٹم ڈیزائن ہو کے رن ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک عدد فریج اور ایک ڈی فریزر بھی ہے ان کے پاس اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی سسٹم ہم سے لگوانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ووٹس اپ نمبر کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریئے گا جن کو اس کی ضرورت ہے چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کا کانٹنٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے پروجیک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہماری لگی تو پہنچ سارا₂ چینل من کسی نئے نہیں چینل من رقینات تو ergonomام تو جvery